آج تک میں نے ایک شادی ایسی اٹینڈ نہیں کری ہے کہ جس میں میں نے اچھے سے بیٹھ کی میک اپ کیا ہوں بٹ میں اپنے میک اپ کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کرتی ہوں تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں جو میں میک اپ لک کرتی ہوں چھٹ پٹ والا لونگ لاسٹنگ آپ اس انگیجمنٹ پارٹی کہیں بھی پہن سکتے ہو سب سے پہلے میں نے لیا یہ روپ کل کا فاؤنڈیشن آپ یہاں پہ کوئی بھی لونگ لاسٹنگ ہائی کفریج فاؤنڈیشن دے سکتے ہو جو 24 آر سے زیادہ اسٹے کرتا ہو اور آپ کو لائٹ کفریج میں اسے بلینڈ کرتا ہے لائٹ لائٹ کفریج میں بلینڈ کرنا ہے جس سے کہ وہ بلکل بھی پہچی نہ رہے اور اسکین کیر کر لینا آپ کو پندرہ منٹ پہلے تو یہاں پہ یہ روپ کل کا جو فاؤنڈیشن ہے بہت اسکین لک لائک ہے ہائی کفریج ہے ایکسٹریم لی لونگ لاسٹنگ ہے اور شیڈ میچ کی تو باز بات ہی مت کرو اور دیکھ رہے ہو کتنا سا یوز کر رہا ہے you can see that میری آئیس پہ بھائی یہ فل فل کفریج فاؤنڈیشن ہے اور یہ اتنا زیادہ افورڈیبل ہے بہت ہی زیادہ اور یہ ہائی اینڈ فورمولا کو دیفنیٹلی ٹک کر دے سکتا ہے then brush سے بلینڈ کرنے کے بعد میں میں اسے بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کر لوں گی اور آپ نے دیکھا مجھا نظر لیئر کنسیلر کی ضرورت نہیں ہے سو صرف میں ہائی لائٹ کروں گی اپنے آئیس کو سو میں اس کے لئے یوز کروں ہاں پہ الف کا کنسیلر اندی شیڈ میڈیم بیج اور میں اسے لگانے کے بعد میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی ہائیڈریٹنگ پروڈاکٹس یوز کریں میں نے مجھے نہیں پتہ میں نے سکن کیر بھی اتنا اچھے سے کیا تھا یا نہیں کیا تھا مجھے کچھ یاد نہیں ہے کوئی بھول نہیں سکتا کہ اس میک اپ کو کرنے سے پہلے میں دو گھنٹے رہی ہوں اب مجھے چاہیے بلش اکتم لانگ لاسٹنگ جو کہیں نہ جائے میک اپ پڑے جائے پر بلش نہ بڑے اس کے لئے سب سے آپ پہلے آپ نے اس کا نا لانگ لاسٹنگ ٹینٹ بلیسٹ مون برینڈ کا یہ ٹینٹ ہے آپ کو ٹیرہ پر مل جائے گا مجھے نہیں لگتا میں نے اس سے زیادہ لانگ لاسٹنگ ٹینٹ آس تک ہی اس کرا ہے لیٹرلی اگر آپ اسے ٹونٹی فور آرز تک بھی نہیں نکالو گے یہ خود نہیں جائے گا ہر برائیڈل کیٹ میں میک اپ آٹس کے پاس یہ ٹینٹ ضرور ہونا چاہیے یہ جس لائک ایک ایک بیسٹ ٹینٹ آئی ایور یوز ان ماہ لائیف لیٹرلی ایک پرائیز وہ سو آفورڈبل سو میں اسے لگا کے اچھے سے بلینڈ کر لوں گے اچھے سے بوٹر بیسٹ ٹینٹ تو بہت ایزی لی ایک دم بلینڈ ہو جائے گا اور میں اسے لپس پہ بھی اس کروں گے لپسٹک کو لانگ لاسٹنگ کرنے کے لئے تینٹیوز کرنے کے بعد میں میں سب سے پہلے فیل کروں گے اپنی براو میں بیس کو چھوڑ رہی ہوں جس سے کہ وہ سیٹ ہو جائے لانگ لاسٹنگ میک اپ کے لئے آپ کو تھوڑی سی اپنی میک اپ اپلیکیشن چینج کرنے پڑتی ہے it's not your normal میک اپ روٹین تو آپ میں نے فاؤنڈیشن کو چھوڑ دیا جس سے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس میں بلکل بھی موہشر نا رہے اور براوز میری ہو گئی ہیں فیل simply میں نے انسائیڈ کی براو پینسل سے فیل کر رہی ہیں then میں نے لگا لیا ہے ٹیپ جس سے کہ میں زیادہ میں سب نہ کروں تو میں آپ پہ ہدا بیوٹی کا پیلٹ لے ہوں سب سے پہلے میں نے پیچ ٹون لیا ہے جس سے میں نے ٹرانزیشن شیڈ کی طرح یوز کر لیا ہے and it's like a بیس لیڈ کلر میں صرف یہ یوز کروں گی بکوز آج میں بہت سیمپل میک اپ کرنے والی ہوں بکوز میں شادی میں تھوڑا اور گلام آپ کرنا ہے شادی والا میں فیلم کرنا بھول گیا i'm sorry guys yes i'm really sorry then میں اپنا کلاسک براون لائنے لگا رہی ہوں جو کہ میں نے آئی شیڈو سے لگایا اور میں اسے بلنڈ کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا کیا گیا میں پہلے سوچی تھی سٹیٹ لائنے لگانے کا پھر میں نے سوچا کہ میں اسے ایوری ڈی میں لگا ہی رہی ہوں تو تھوڑا سا چینج کر دیتی ہوں تو میں نے اپر ونگڈ کی طرح بنایا ہے جس سے کی میں آؤٹر کریس بنا دوں گی جو بہت حافلی دکھیں گی سو مجھے اس میں کمپلیٹ آپ کو ٹیپنگ بلکل نہیں بھولنی ہے اگر آپ کو پروفیشنل لک چاہیے تو آپ کو ٹیپنگ ضرور لگانی ہے دن میں ہاں پہ ہلکی سی پنکی شیمر شیڈ لے کے آنڈ ہلکا سا موف شیڈ لے کے اسے نیچے لگا لوں اپنے آئیس کے جس سے کی میری آئیس تھوڑی سی بڑی دیکھیں دن آپ کو ایک پاوڈر برش لینا جس سے آپ کو فیس ایک دم بلند کر لینا جس سے کی جو آلائننگ تھی ایجیس تھی وہ اچھے سے بلند ہو جائے اور میں پورے فیس پہنے پاوڈر اب لگا رہی ہوں آئیس کرنے کے بعد میں بیکوز بیس اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے میرا سو لیکی کیونسی کتنا ایزی تھا بیس کرنا فیس کرنا آئیس کرنا بہت ہی زیادہ ایزی ہے لٹرلی دن اس کے بعد میں میں لگا رہی پاوڈر بلش جو کی ہے ملو وائن شیڈ ویٹن وائلڈ کی سو بلش کے اوپر بلش لگانا اس لیے ضروری ہے جس سے کی وہ لونگ لاسٹنگ ہو جائے بیکوز بلش ہمیشہ چہرے سے سب سے جلدی فیٹ ہوتا ہے تو فریش لک کے لیے زیادہ سے زیادہ بلش لگائیں دن یہاں پہ آپ کو لگانے فولس لیشز لگانے تو آپ کے مرضی ہے نہیں تو میں یہاں پہ لگا رہو ایک اچھا ووٹرپروو مشکارہ جو مجھے فولس لیشز ایفیکٹ یہ ہے لوریال کا پیرڈائز آپ یہاں پہ سکائے ہائی مشکارہ بھی لے سکتے ہو میبلے کا اسے دونوں لیشز پہ لگانا ہے اوپر بھی نیچے بھی اور آپ دیکھنا اس کے بعد میں آپ کیا اسکتی اوپن دیکھیں گی اور مجھے نہیں لگتا اس کے بعد میں آپ کو چھوٹے چھوٹے لیشز کی بھی ضرورت ہے بکوز یہ بہت اچھا وقت کر دیتا ہے اگر آپ کا ایکسٹریم لیشز کی طرف جانا ہے تو آپ وہ لگا سکتے ہو سگائی مہندی ہلدی روکا مجھے لگتا ہے ان کے لئے اسے مشکارہ کام کر جاتا ہے آپ میک اپ کر لو کیسا بھی آج کال اتنے اچھے اچھے مشکارہ ہیں کی فولس لیشز جیسا لک پروائیڈ کرتا ہے جیسے کہ یہ مشکارہ دن میں براون لپ لائنر سے اپنے لپس کو لائن کر لوں گی یہ ہے اللہ کلر کا لپ لائنر اندی شیئر نٹم اگ لانگ لازٹنگ سمودھ لپس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا سب سے پہلے جو بھی کنسیلر فاؤنڈیشن اسے ریموو کر دوں لپ لائنر سے اپنے لپس کو لائن کرو داکر لپ لائنر ہوگا تو اچھا ہوگا دن اپنا لپ سٹین لگاو یا پھر اپنا لپ ٹینٹ لگاو اس کے بعد میں لانگ لازٹنگ لپسٹکی اسکار داکر لائنر لائن کرو لائنر کے بعد میں نے لپ سٹین لگایا ہے اور دن اس کے بعد میں میں میبلے لپی شیڈ لگاوں گی وائنر انک لپسٹک میں سے اپلا یا سیٹنگ سپری اور دن یہ میکپ لوگ نو گھنٹے کہیں نہیں گیا تھا بلکل ایسا ہی تھا اور بس میں نے بندی لگائی ہے جھوم کے پینے ڈوپٹا ہو رہا ہے that's it that's the سیمپل گلوئی ایکسٹریم لی لانگ لازٹنگ شادی بھی یا میکپ لک i hope you like it bye